عزیزان اگرامی پشلا موضوع ہمارا قرآن مجید تھا اور قرآن مجید کو تحجد کی نماز کے اندر پڑھنا یہ بھی موضوع تھا پھر اس کے اندر میں نے یہ بات بھی وضاحت کی کہ کوئی آدمی اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کا اپنے ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتا ہے اور اپنی اگر تھک جاتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ لے اس کے بعد سائٹ پہ کوئی چیز ہے تو قرآن مجید رکھے رکوع بھی کرے سائدے بھی کرے پھر دوبارہ بیٹھ کے اپنا قرآن مجید دو ایک سپارے نہیں سات آٹھ سپارے ختم کرے رزانہ تحجد کے اندر اور اپنی کوئی رکھت جو ہے نا اس کو مس نہ کرے اس سلسلے میں مجھے دو حوالے آپ کو ریکارڈ کرانے تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویم روجہ ہے نا اس کا کس طرح کام تمام آپ نے کیا یہ اس کی وجہ سے ہمارا قرآن مجید جاتا رہا اور اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا بندوں کو نہیں پتا چلا بھی وہ پیچھے حافظہ پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں پیچھے لوگ پڑھے نہ ان کو پتا کیا پڑھے نہ ان کو پتا کیا پڑھے نتیجہ خراب ہو گیا حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور یہ زوجہ محترمہ سب سے آخر میں یہی فوت ہوئی ہے اور امام حسین اس وقت کربلا گئے تو یہ بھی پھر اس وقت موجود تھی مدینہ کے اندر تو یہ سارا قصہ بھی ان کے سامنے ہوا تھا ام سلمہ آخری وقت تک رہی ہیں تو ایک صحابی رسول جو ہے نا وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات اور نماز کے مطلق درافت کیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی اس کے بارے میں مجھے بتائیں تو تم ان کی وہ آپ پڑھا پھر آپ نے جتنی دیر آئے وہ کہنے لگی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اس طرح پڑھی آپ نے میرے سامنے اور یہی آپ کی روٹین تھی کہ جتنی دیر تک آپ سوئے اس سے اتنی دیر اٹھ کے پھر اتنی دیر نماز ادا کی لمبی نماز پھر سو گئے پھر نماز ادا کی پھر سو گئے پھر نماز ادا کی نبی پاک رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ نہیں بھی رات کو گلے سے ترابی اتار کے سو گئے یا پھر ساری رات سوئے ہی نہیں اور سونے کے بعد جناب تحجد پڑھ لی جی میں سویا نہیں میں نے کہا ٹائم تھوڑا رہ گیا یہ ان دنوں میں مجھے تجربہ ایک رات کا ہی ہوا ہے کہ میں کسی کام کی وجہ سے اہم کام تھا مرکز کے حوالے سے میں نہیں سو سکا بس توبہ وہ تحجد نہ اللہ پڑھ آیا جو اس طرح کی میں نے سارے کام چھوڑ دی بھی وہ تحجد ہوتی بندے کی کہ بندے نے ہاتھ بندے ہوئے ہیں دل کہیں اور آنکھیں بوجل دل بوجل دل میں نشات کوئی نہیں کوئی رکت نہیں بندہ اس کو عذاب سمجھ کے پڑھ آتا ہے بھی ٹھیک ہے یار ایک روٹین ہے چھوڑ گئی تو اللہ تعالیٰ سے نراض ہی نہ ہو جائے یہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ امت مسلمہ کے درمیان ہمارا بڑا اہم ہے تو وہ جو تراوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوچے تھے سو کر اٹھنا جو ہے نا یہ نفس کو بڑا شاک ہے نفس نہیں سو کر اٹھنا چاہتا کیوں نفس لیتا ہے مزے کھانے میں مزے پینے میں مزے کپڑے پہننے میں مزے نتنے کھانے کھاتا ہے نتنے رنگز پیتا ہے نتنے کپڑے پہنتا ہے اب یہ چوتھی شہر ہے جاتی ہے اور وہ چوتھی شہر ہے بندے کا سونا یہ کہتا ہے میں میٹھی نید لے کر سوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات سوئے اور صبح اٹھے تو آپ نے کہا یہ کس نے میرے بستر کو دورہ کر کے بچھا دیا تھا یعنی نبی پاک نرم بستر پہ بھی سوتے تھے لوگوں نے بیوی دے پوچھا یا رسولہ کیا ہوا فرمایا اس کی وجہ سے مجھے اٹھنے میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی تھی میرا دل کرتا بھی لیٹا رہا ہوں نرم بستر پہ بھی سرکار دو جس کو فکر ہوتی نا آخرت کی جسے آپ قرآن مجید میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے والوں میں سے تھے اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا یہ بستر کس نے دورہ کر دیا میرا انہوں نے کہا جی میں نے کیا میں اگر ہی دفعہ میرا بستر دورہ نہ کرنا اس بستر کو سنگل کر دو جس کی بالکل ایک شیٹ بچھی رہنی چاہیے میں دورہ بستر پہ نہیں سونا چاہتا کیونکہ اس وقت میں اپنے رب کے پاس فوراں اٹھنا چاہتا ہوں نفس نہ مجھے کہے بھی نہیں سوتا رہا سوتا رہا اور مزے کرتا رہا بار بار اٹھ کے عبادت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی یہ سنتیں ہیں پوری کرنے والی ان سنتوں کی وجہ سے نفس کو پھٹتی چھوڑی ہم نفس کو چھوڑی پھیرنا نہیں چاہتے ہم کہتے میٹھا میٹھا ہاپت کڑوا کڑوا تھو ہماری زندگی یہ بند گئی کہ نبی کی وہ سنتیں لے لو جس سے کوئی داڑی تنی لمبی کر لو شرواریں اوپر کر لو ادھر ایک مسواک رکھ لو کپڑے کاف کالر والے نہ پہنو یہ تو بڑی آسان ہے بھائی جن سارے ہی پہن لیں گے بعد میں اصل مسئلہ اس نفس کو چھوڑی نہیں پھٹ دی وہ نفس جو ہے نا وہ جو اللہ کی عبادت سے کتراتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے کتراتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے کتراتا ہے اور کہتا ہے میری نید مٹھی ہو جائے میں مزے لے کر ساؤں یہ اس نفس کو کچلنا ہے اور صرف اس امت کیا اس وقت مسئلہ جو سب سے بڑا اہم ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کیوں یہ زور دیتا ہوں تو حجت کے اوپر کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہر امت کا ہر فرد اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہمالہمنی رشدی وعائزنی من شرع نفسی اوہ میرے خداوند عالم میرے دل کے اندر اپنی اچھی باتوں کے الہام پیدا کر اتار میرے کلب پر نور اور تجلیات کی بارش کر دے کہ میں اس طرح پاک صاف ہو جوں وعائزنی من شرع نفسی اور مجھ کو میرے نفس کے شرع سے بچا لے امت اس وقت نفس کے شرع میں آگئے جب خطبہ شروع کرتے ہیں میں تو چھوٹا پڑھتا ہوں نا اور اس کے پہلے من شرع انفسینا ہمیں اپنے نفسوں کے شرع سے اللہ بچا کے رکھنا نبی نے سب کے لئے دعا کیا ہے اور برے عمالوں سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نفس کا شرع اس وقت تا ختم نہیں ہو سکتا جب تک نفس کے اوپر تحجن مسلط نہ آپ کر دیں پانچ نمازوں کے بعد امت کے اوپر ایک وقت آگیا ہے کہ امت کا ہر ہر فرق اٹھ کے تحجد پڑے اور جو بندہ تحجد نہیں پڑتا جو مرضی کرتا رہے اس کا نفس اس کو ورگلاتا رہے گا اس کو کبھی کیونکہ تحجد ہے یا ایسا اپنے احتساب کا وقت جس وقت بندہ نبی پاک نے اس کو احتساب کینا ہے کہ من کام رمضانا احتسابا ایمانا و احتساب بنا آپ نے فرمایا احتساب کرواتا ہے صبح کا وقت تحجد کر اور قرآن مجید میں یا آپ سورہ مضمل پڑھیں اور دیگر سورہ سورہ فجر پڑھیں ان صورتوں کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ بندے کا احتساب اس وقت ہوتے ہیں کاؤنٹی بیلٹی جس وقت بندہ اپنے رب سے ڈرنے کے لیے تحجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے تحجد کو چھوٹی ہے یہ فرمایا کہ جتنے برے لوگ ہیں ان کے نفس پہ شاک گزرتی بہت باری ہوتی ان کو تحجد کہ بندے آپ سارے سو گئے میں بھی کچھ دیرہ رام کرنے اس وقت کھڑا ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس وقت جب وہ کھڑا ہو اور چھوٹا قیام نہ کرے قیام بہت بڑا کرے لیکن پہلے آپ سنیں کہ قیام ہوتا کیا تھا آپ تین دفعہ انہوں نے کہا تین دفعہ حضور پاک سوئے اور تین دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور جس وقت آپ جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے مطلق تو مجھے بیٹے پوچھتا ہے اس نے کہا حضور یہ تو امہ ہو گیا اٹھنا جاگنا اور نماز پڑھنا قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے یہ مجھے بتا اللہ اکبر امہ فرماتی ہے فَإِذَا ہِن جَتَنَا تُو قِرَاتًا مُفَسَّرَتًا حَرْفًا حَرْفًا بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن بہت واضح ہوتی تھی مفسراتاً تفسیر سے کہ مفسرات بہت واضح ہوتی تھی یہ نہیں ہے کچھ نہیں پڑھ چلتا کیا ہو رہا ہے نہیں بہت واضح قرآن ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یومی دیت یہ ہوتی طبی کی قرآن اور فرمایا حرفاً حرفاً ایک طرف سے واضح ہوتی دوسری طرف سے حرفاً لفظاً نہیں کہا لفظاً کی تو بات ہی نہیں کی بی بی نے وہاں حرفاً حرفاً کہ حرف حرف حضورﷺ کا پتا چلتا تھا کہ اس وقت سین پڑھے ہیں کہ سے پڑھے ہیں زوے پڑھے ہیں زواد پڑھے ہیں زال پڑھے ہیں کہ زے پڑھے ہیں چار لفظ ہیں ایک جیسے زالین ظالمین آپ دیکھتے ہیں نا ساست لیکن زوے زے زواد سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سین کا فرق کر کے حضورﷺ پڑھتے تھے الف اور آئین کا نبی پاک فرق کر کے پڑھتے تھے بیٹی ہے بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرفاً حرفاً مفسراتاً اور آپ لحظہ السلام مفسر اور کھلا واضح قرآن پڑھتے ہیں آپ بتائیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں کئی دفعہ قرآن حضرات کو میں نے منع کر دیا میں نے کہا میں اتنی اچھی کراہت نہیں کرتا تلفز کے ساتھ آپ اچھی پڑھتے ہیں لیکن میں آپ کو کراہت نہیں آپ کرنے دوں گا کیوں؟ آ کے جب مسلح پہ جس کو کھڑا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دی یہاں کٹھی پڑھی جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو آپ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین آواز آتی اللہ رب حمدانی حمدانی یا عبدی او میرے بندے میں نے تیری حمد سن لی تیری حمد سن لی اللہ کو تو جواب دینے دو کہ وہ کانت مر جائیں گے انسان کے جو خدا کا جواب سنیں گے وہ قلب کے اندر کیفیت پیدا کر لے کہ اس وقت الحمد کے ساتھ یہ لفظ بھی یاد کریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی یاد کرنے چاہیے کہ جب بندے کو یہ ہو تو ساتھی اپنے اس وقت الحمدللہ رب العالمین اندر سوچے کہ اس وقت آواز آ رہی حمدانی حمدانی یا عبدی او میرے پیارے بندے آج تُو نے حمد کی ہم نے سن لی الرحمن الرحیم پھر چپ ہو جائے آواز آتی ہاں میرے پیارے بندے میں رحمان اور رحیم ہوں اس کا ادراک کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مال احسان یہ ہے کیا حسان کیا چیز کہا کانا کترہ کہ تُو رسول اللہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا تُو اللہ کو اس طرح نماز پڑھ کہ جیسے تُو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے دیکھ سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کو لا تدرہ کل افسار اس کو آنکھیں بھی پاسکتی لیکن نبی کہتا ہے کہ نہیں کانا کترہ تُجھے اس طرح دیکھنا نماز پڑھ کہ جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ادھر تُو نے الحمد شریف پڑھی ادھر اللہ سامنے کھڑا تُو یہ کہتا ہے ہاں بندے میں نے سن لی اب بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا سواد نہ آجا ہے بندے کو مالک یوم دین ہو میرے رب کہ میں اس وقت تیرے سامنے تُو مالک یوم دین عدل کے دن فیصلہ کرنا ہے تو تُو نہیں کرنا ہے سب کچھ اسے تیرے ہی ہاتھ میں ہوگا ہاں بندے میں مالک یوم دین پھر جب آتا ہے ایا کا نام دو و ایا کا نستائی اس کے تو کہنے ہی کیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری ابن قیم نے کتاب لکھی وہ مدارد السالقین اور اس کی تفسیر یہ لکھی کہ ایا کا نام دو و ایا کا نستائی اس کے درمیان اتنے مرحلے ہیں اتنے مرحلے ہیں اس کے درمیان کے بندہ تصور نہیں کر سکتا فرمایا بندے کے اتنے کے رابطہ کیسے پہنچنا ہے وہ ہزاروں مرحلے چار جلدوں میں امام نے وہ کتاب چھاپی انشاءاللہ کبھی وقت آیا پڑھ کر سنا دوں گا وہ کتاب اہلِ حریصوں کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کے روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبدیت کی آ جائے اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے مدارد السالقین بندے کے کتنے درجیں ہیں کیسے وہ سال کے راہ اللہ کی راہ میں چلنے والا مسافر کس طرح وہ درجے اپنے تیہ کرتا جاتا ہے کیسے اس کا شوق اور عبادت اس کی آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے یہ مدعیہ کا نابدوئیہ کا اس آیت کی صرف تفسیر کی چار جلدوں کے اندر صرف اس آیت کی تفسیر اور مدے آگئے بندہ پڑے اس کے اندر روح وجد کرتی وجد کرتی اور شیخ علیہ السلام ابن تیہمیہ کے بارے میں ان کے شگرد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ کو میں نے دیکھا اس صبح فجر کے وقت بیٹھے دن چڑ گیا دوپیر ہو گئی شیخ بیٹھا ذکر کرتا رہا اللہ اکبر سبحان اللہ پتہ نہیں کیا کیا پڑتا رہا جب بڑھ کے ہٹا تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ اتنا ذکر آپ نے کیا شیخ علیہ السلام ابن تیہمیہ وہابیوں کو سننا چاہئے اتنا ذکر کیا پڑھ کے نماز وہ اچار رکھتے اپنی باگ جاتے ہیں اور اللہ کے بندے شیخ علیہ السلام کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ جو ذکر ہے اللہ کا میں نے کیا یہ میرا ناشتہ ہے اگر یہ ناشتہ میں نہ کروں تو میں ختم ہو کے رہ جاؤں میرا اللہ اس بندے کا بھوکے تھے وہ پیاسے رہتے تھے اللہ نے اس آدمی کا ذکر ہی اپنا ذکر ہی اپنا اس کے لیے ناشتہ اور کھانا بنا دیا اور بہت کسیر عبادت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں رونے والے یہ حرفن حرفن پڑتا ہے ان حافظوں کو کوئی سمجھائے کہ حفاظ اکرام پیسوں کے چکر میں قرآن مجید کا قتل نہ کرو مت قرآن مجید کو رون دو وہ ٹیری جانز بد بخت تھا کہ جو قرآن مجید کو جلا دیتا ہے امریکہ کا پادری تم لوگ یہاں قرآن مجید کو تباہی کرنے پر لدے ہو اور یہ مدارس کے اندر کا نظام غلط ہے یہ کیوں نہیں حفاظ اکرام کو ٹھیک طرح سے قرآن مجید سکھاتے کہ بیٹا جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا مسلح پر وقفہ دے لوگوں کو اور لوگ پیچھے پیچھے جنہوں نے پڑھنا ہے پڑھ سکیں اور ہمارے بھی یہاں پہ کہ ولد زوالین کے ساتھ فوراں آمین اللہ کے بندے تم لوگ نے ولد زوالین پیچھے پڑھتے ہیں تب ولد زوالین کا اب ختم کرنا ہے کچھ دیر امام بھی وقفہ کرے یہ بھی وقفہ کرے پھر یہ امام کہے آمین حدیث میں آتا ہے کہ جب امام آمین کہے پھر تم بھی آمین اس وقت کو جب دونوں کی آمینیں مل جائیں گی فرشتوں بھی ادھر سے کہتے ہیں ادھر سے امام کہتا ہے ادھر سے مقتلی کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ادھر سے فرشتے بھی سارے کہتے ہیں آ جاتے ہیں فرشتے جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں اسی وقت فرشتے آ اس وقت آ گئے ہیں بلکل جمعہ پڑھنے والے دن تو وہ باہر ہی کھڑے ہیں انہوں نے گیٹ پہ تین سو چھے ڈی کے باہر فرشتے ہی فرشتے کھڑے ریجسٹر ان کے ہاتھ میں پڑھا پہلے کون آیا شعب، کاشف، وقاس، امران، فلانہ لکھی آ جاتا ہے لکھی جا رہے ہیں فرشتے نام اب انہوں نے اندر آ جانا ہے جب میں امام بیٹھ گیا اس ممبر پر اب وہ یہاں بیٹھے خطبہ لکھے آپ کو کیا پتا اس وقت آپ کی صفوں کے درمیان کون بیٹھا ہے آپ کی تو آنکھیں بند ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ دو چار بندے دس بندے آ کر بیٹھے اس وقت فرشتے بیٹھیں میرا خطبہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس نے یہ کہ اللہ کہے نکالو اس کے نامہ مال میں دیکھو کہ کون سی غلط بات کی ہے یا جس کو جہنم میں پھینک دیں گے ہم یا پھر اس کی لئے جندت کا واجب کر دیں گے اس لئے خطیب کو چاہیے بیٹھ کر سوچیں اور آپ لوگ کو چاہیے جس وقت آپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں آ کر کے اس وقت آپ کے ذہنے ہونا چاہیے اس وقت یہاں ملائے آلہ کے فرشتے اتر چکیں آ گئے ریجسٹر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر کھڑے ہو جائیں گے جس جس کا اچھا ہوگا اسی وقت نماز اچھی سے اچھی لکھ کر لے جائیں گے اور جس کی نماز غلط ہوئی اٹھا کے ریجسٹر اس کے موہ پر مارکے اس کو چلے گے پکڑ اپنی نماز ہم تیری نماز نہیں لے کے جاتے لگ بے نمازوں میں لکھ کے اس کو لے جائیں گے کہ ایسی نماز پڑھنی تھی تجھے تو ہوش ہی نہیں تھی اور نماز امام بھی پڑھا رہا ہے جب امام کوئی نہیں پتا نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پڑھا ہی ہے اس امام کے کیا کہنے وہ جتنی مرضی قرار پڑے سدیس ہو شرہم بن جائے کچھ بن جائے اس کی قرار کام نہیں آنی اچھی واضح ہے اچھی واضح نہیں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بتا دیا کہ لفظ واضح ہونا چاہیے ہمارے استاد مرہوم نماز پڑھاتے تھے بڑی واضح قسم کے لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَافَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ پڑھانی صبح کے وقت میں نے پیچھے کڑے ہونا لفظ لفظ سمجھانا کہ اس وقت کافر لفظ بولا ہے لَمْ بولا ہے يَكُنِ اللَّذِينَ كَافَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ ایک ایک لفظ تاکہ پڑھنے والے ہم نیا امام لے آنگے جو ہمیں آہستہ آہستہ قرآن مجید سنائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ حدیث دیکھیں کتنی جڑ اکھار دیتی اس طرح کی اور پیچھے مجھے ایک دوست نے یہاں پر کہا ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال میں کہا دیکھیں اگر میں حرف عربی پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے قرآن مجید کا کیونکہ قرآن تو عربی میں ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے آ جائے گا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا تیز بھی پڑھوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا یہ وہ سوال پیدا کر دی پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہ کے بندے یہاں اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ بندے کو سمجھ آنا یہ نہیں مفسر آتے ہیں واضح پڑھ واضح تو اس مولوی کو جا کے حدیث سنائے کہ مولوی صاحب اپنی پیسے بنانے کے چکر کے اندر یہ کام نہ کر نبی کی حدیث نہ رگے نہیں عمل ہوتا چھوڑ دیکھا میں اسی طرح پڑھنا ہے میں نے پیسے کھمانے اپنے اندر کے نفس کا جو لالچ ہے نا حریص مولوی اندر بیٹھا حفظ مولوی کہ مجھے دولت آئے اس کو سمجھا کہ نبی کس طرح قرآن پڑھتا تھا اس کو بتا ہے نہیں بھی سمجھاتا حرفاً حرفاً تجھے حکم ہو گیا کہ نبی کی اقدا کر پیچھے کسی کا تم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا بھی یہ سارے بندے پیچھے قرآن مجید سمجھیں یہ ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا کہ یہ تم لوگوں نے حرفاً حرفاً اور مفسراتاً واضح واضح سن کر ایک لفظ سن کر پھر بھی تم نے کبھی کوشش نہیں کی میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لوں یہ بات سمجھ نہیں کہ یہ امام اپنا الٹا مقردیوں پر نہ ڈالے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلکہ اس کو چاہیے کہ امام کو چاہیے کہ بھولوں کے کہ بھائی میں حرفاً حرفاً ہی پڑھوں گا آپ لوگ قرآن مجرم ہو جائیں گے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگلی بات جو میں نے پچھلی زفا بتائی وہ تو آپ سب سمجھ لیں قرآن مجید کے بارے میں سمجھ لیں اور یہ حدیث ہے مجھے اس سے پیاری حدیث پیاری لگی کوئی نہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں اتنا مزہ آیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد آپ جب قرآن مجید پکڑیں گے تو پھر آپ کو مزہ جائے گا آپ کہیں گے کاشر صاحب اب جو حدیث سنائینا اب تو قرآن مجید پڑھ کے میں نے دن بھی پڑھا کرنا جو مرضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فرمایا جو اس طرح رات کو قیام کرتا ہے کہ دس آیتوں کا احتمام کریں صرف دس آیتیں پڑھ لیں او بچ جاؤ سورہ فلق اور سورہ ناز کلولہ پڑھ کے دس آیتیں بن جائیں نصیب سور رہے ہیں تین سورتیں ایک ہی رکت میں پڑھنے کے ساتھ تین سورتیں ایک رکت میں جان نہ چھنائیں والا سر اندل انسانہ کا جان نہ چھنائیں اپنی آٹھ دس سورتیں بھی اگر آپ کٹھی کر کے پڑھنا چاہتے پڑھے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا اور اس کے پڑھنے کا سواب بے شمار اور بار بار ریپیٹیشن بھی ہوتی جائیں پھر بھی کوئی فکر کرنے والی بات نہیں میں کہتا ہوں مدے آ جائیں گے انہی دس دس کو پڑھتے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد پڑی بندے نے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا اور اس نے دس آیات پڑھی تو اللہ نے کہا اس کو کیا لم یکتو من الغافلین میرے فرشتو اس کو لکھ لو کہ یہ غافلوں میں سے نہیں ہے یہ غافلوں میں سے نہیں ہے یہ میرا بندہ ہے اس کی غفلت توڑ دو اور زیادہ عذاب اللہ تعالی نے فرمایا فی غفلت مورزون زیادہ عذاب میں غفلت والوں کو دوں گا کہ پتا تھا سب کچھ دین کا پتا تھا عمل بھی کر سکتا تھا بس اپنی دنیا کے کاموں میں گھل جا رہا ہے غافل رہا یہ غفلت والا بندہ مارا جانا کیامت کے دین بلکل یہ اس کے اللہ تعالی نے کہنا ہے یہ نہیں کہ تجھے مجھے جیس سارا دین پتا ہے اللہ نے کہا دین کا سب کوئی پتا تھا تُو نے اس وقت دین سے غفلت برتی تجھے پتا تھا یہ میں کام کر سکتا تُو نے نہیں کیا نا من الغافلین اور کیا فرمایا جو میں بیس دفع پڑھتا ہوں اور اپنے دل کو اس وقت کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہوں حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ پورے تصوف کے اوپر چھا گیا پورے تصوف کے اوپر ہزار کتاب میں آپ نکال لیں تصوف کی گنیات تالبی نکال لیں مدارج السالقین نکال لیں کشف المحجوب نکال لیں عوارف المعرف نکال لیں احیاء علوم نکال لیں کیمیہ سعادت نکال لیں مقاصد المناحجین نکال لیں کوئی کتاب نکال لیں چھا گیا سلطان باہر سب کے اوپر اس نے کہا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہوں او مرشد نے سبق دے گیا پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا ہر وقت تیرے قلب کے اندر اللہ 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 تیرا قلب جاری ہوتا چاہئے اور ہر وقت تجھے پتا چلے کہ اس وقت میرا رب میرے ساتھ ہے اللہ اللہ میرے ساتھ ہے اور تجھے پتا ہونا چاہئے اللہ نے کہا لا تحضن ان اللہ مانا قرآن مجید میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کر نبی پاک نے کہا جب اللہ ساتھ ہو بندے کے ساتھ کوئی اس کا اپنا ساتھی بندہ اس کو بھول سکتا ہے اس کا مطلب جب بندہ گناہ کرتا ہے تو خدا سے غافل ہو جاتا ہے جب غافل ہو جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے وہ پھر پڑ گیا گناہ کے اندر سان مرشد مرشد کا سبق گئی اور یہی مرشد اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں جو نبی کے پیچھے ہے وہ بھی مرشد نبی کا نائب بن جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافل سان مرشد ہی پڑھایا ہو کوئی بندہ اس کا ناکہ نہ کرے تحجد کے وقت کھڑا ہو جائے قیام نہیں کھڑا ہوا جاتا کرسی پر بیٹھ جائے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا زمین پر بیٹھ جائے بیٹھ نہیں سکتا لیٹ جائے تحجد لیٹ کے بھی پڑھ لے اگر کہتا ہے میری کمر میں دردہ میں نہیں کر سکتا تحجد لیٹ جا بندہ لیٹ جا اللہ لیٹے کا ذکر کھو قیام انکہودن اللہ نے فرمایا وہ کھڑے بیٹھے اللہ جنوب اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے اللہ نے قرآن میں کہا بندے کئی بڑے مارے ہوں گے کوئی کمزور ہوں گے کولے نکل جانے ہیں ٹانگیں فالج ہو جانے ہیں میرے بندے میں کیسے کھڑا ہو کے کرے گا قیام فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کوئی کھڑا ہے طاقتور نوجوان کھڑا نوجوان کو چاہیے کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے اور آج کھڑا ہو لے اس سے پہلے کہ بڑا پا آجائے پھر بیٹھا بھی نہ جائے اللہ اکبر جوانی کھڑے ہو جائے اور قیام کرے اور میں تو کہتا ہوں دعا تو ساری جو مانگنی ہے نا وہ تو قیام کی حالت میں کھڑا دیکھ مالک منگتا تیرے دربار پہ کھڑا بیک مانگ رہا ہے کھڑے کی صدا سن میری آواز سن اے میرے رب العالمین میری آوازیں تیرے سامنے کہ میں بے قرار بندہ ہوں میں نوجوان ہوں میں گناہوں کی دلدل میں فس گیا مجھے چوبیس گھنٹے فہاشیاں بدکاریاں گھیرے رکھتی ہیں میرے رب ان لشکروں کے ذرگیے سے ان لشکروں کو ہٹا اور نیکی کے لشکر میری طرف بھیج فوج بھیج میری طرف جو بدکاری اور فہاشی کے لشکروں کو تباہ برباد کر کے رکھ لے اللہ اسی وقت رحمت کا لشکر بھیجے گا چلو اور رحمت اور برکت اللہ ہوگا تو کیا پوچھنے جنود اللہ اللہ کی فوج ہے اللہ رحمت کو کہ رحمت بڑھ بندہ میرا گناہ میں ڈوب گیا اس کا ہاتھ پر خوز بے یدی پکڑے اس کو ہاتھ سے بندہ میرا گوتے لگا رہا ہے اور اس کا بندے کا گوتے یہ اپنے گناہوں کے اندر ہے فوری طور پر اس کو سہارا رحمت بڑھتی آگئے اسی وقت رحمت کے لشکر گھیر لیتے ہیں بندے کو گناہوں سے نکال اور اسی وقت کہتا ہے کرم بڑھ میرا بندہ اس وقت مایوسیوں کے عدد چلا گیا اس وقت سمندر ہے جس کے اندر بتا الڈ پلڈ ہو رہا ہے مایوسی کے مایوسی چھا جائے توبہ اللہ کے نبی نے فرمایا مایوسی سے پناہ مانگو کفر تک لے جاتی اسی وقت آدمی کو آپ لے ساتھ سلام سے بندے کو کرم بڑھتا ہے آگئے اسی وقت بندہ بھوکا تھا بندے نے کہا یا اللہ بھوکا ہوں گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اللہ نے کہا بندے کو بھوک نڈال کرنے لگی ہے لشکر آیا بھوکا اللہ نے فرمایا ہم نے اسی وقت کہا فضل باڑی اس کو بندے میرے کو پکڑے فضل یہ لشکر ہے اللہ کے رحمت برکت لطف اللہ تعالی کی کرم فضل یہ میرے رب کے لشکر حکم دے دیتا ہے چاہو لشکر ہو میرے بندہ اس وقت نہر کے اندر گوتے کھاتا ہے دریاؤں کے اندر اس کو پکڑ لو اللہ تمہیں غافلوں میں سے نکال لے گا لیکن شرط یہ کہ اللہ نے کہا میرا قرآن کوئی بندہ پڑ لے ایک دفعہ پھر میں دیکھوں کہ میرا بندہ جو ہے وہ غافلوں میں سے نہیں اور پھر نبی پاک بڑے نبی پاک ممولی سے حسنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ کی رحمت کا انسانی مظہر اگر زمین پر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں رحمت اللہ اللہ نے کہا نبی سنا دے ان کو جا کے بشارت شاہدن و مبشر و نزیرہ نبی مبشر بن رہا ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہا ساکھ دراتے رہتے ہیں کوئی شیعہ ہمیں بتائیں لو سنو نبی کی بشارت دیکھیں دس کے بعد فرمایا آگے نبی پڑھا رکا نہیں نبی نے دیکھا بھی کوئی بندہ دس پڑھنے والا ہوگا پھر فرمایا آگے اور فرمایا ومن کاما میاتن آیتن کتبہ من القون تین جس نے سو پڑھی سو آیات پڑھی اس کو اللہ تعالی کیا مسحالت میں کیا تو اللہ تعالی اس کا نام اطاعت گزاروں میں لکھ لے گا کہ یہ صحیح غلام ہے میرا اللہ اکبر اللہ جس کو بندہ مان لے اطاعت گزاروں میں لکھ لے اللہ اپنی غلامی میں جس بندے کو لے لے اور لکھ لے کہ یہ کاشف میرا غلام ہے سلیم میرا غلام ہے عمران میرا غلام ہے سحیل میرا اللہ اکبر اور کیا چاہیے اور پیچھے چاہیے کیا اللہمہ انی عبدال یا اللہ میں تیرا غلام میری ماں میرا باپ تیرا غلام اور امہ کیا امہ دیکھ میری ماں تیری لونڈی ہم سب لونڈیوں غلاموں کا تیرے غلام اور لونڈیوں کا خاندان ہے اللہ ہماری سن لے اللہ پاک اس کو لکھ لیتا ہے اطاعت گزاروں میں کہ یہ بندہ میری بات وہ کہتا ہے یار جیسے آپ نے کہہ دیا اللہ نے فرمایا یار بنا لوں گا جو مجھے نامی کرے گا پھر اس کو نا کیسے کر دوں گا کس طرح کر دوں گا میں جس کو میں نے لکھی لیا کہ میرے یہ اطاعت گزار بن گیا ہے میرا متی ہو گیا ہے میری بات مانتا ہے کہتا ہے کیسے ٹی بھی سننی نہ رنگ نہ نسل نہ قوم نہ زبان نہ برادری نہ اولاد نہ بچے نہ مال نہ دولت کچھ نہیں میں اپنے رب کا بندہ ہوں جب بندے کو ٹائی پڑ جائے آ جائے رسومات اور بیداد جس وقت آ جائیں بندہ کے چھوڑو اس وقت میرے رب کا حکم کیا ہے میں نے رب کو ماننا ہے میں نے بچتوں اور رسموں کو نہیں ماننا جو میرا اللہ کہتا ہے ویسے نکاح کروں گا جیسے میرا اللہ کہتا ہے ویسے مرگوں پر میں بکتوں گا لوگوں کے ساتھ میں اطاعت گزار بندوں کے اندر ہوں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر جب رحمت اور بڑی یہ حافظ سنیں اور آپ بھی سنیں جن کو میں نے کہا قرآن مجید ہاتھ میں لے کے لکھوالے نام آج نام لکھ لیں اللہ نے فرمایا کچھ کے نام ہم لکھ لیں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کچھ کے نام ہم لکھ لیں گے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے دائیں والے اس دور سے پروانہ لہراتے آئیں گے دور سے یہ سیٹیفکیٹ مل گیا اپریسیشن سیٹیفکیٹ مل گیا جا بندے سلام ان کالوں میں رب الرحیم ہم معاف کیا تجھ کو تیرا رب کی تجھ پر مہربانی موج موج کر اللہ نے فرمایا اس دن لہراتا آئے گا نام اور تو دیکھے گا وہ نام اعمال لہراتا ہوا چلا آ رہا ہے لہرہ ہستا ہوا لٹ گیا ڈالتا ہوا بھاگا آ رہا ہے پاس ہو گیا پاس ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا میں گیا رب نے کہا نکل جائے بندے تیرا کوئی ساتھ اللہمہ حسبنی حسابنی یسیرہ بی بی آئیشہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کونسیل یہ ہے کہ آپ میرا اللہ حسب لینا تو حسان لینا فرمایا آئیشہ بندے کا نام اعمال آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کا کھل گیا وہ مارا گیا آئے گا ضرور لیکن جس کا بند تھا اللہ نے دیکھا یہ کاشف کا نام فرمایا اس کو جانے دو میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا اور پھر کٹھے ہو کے کہا اللہ محسبنی حسابنی یسیرہ سارے بندے دعائی نے نماز کے پیچھے اور ایمان کو بھی چاہیے دعا پڑھیں یا اللہ ہم میں سے کسی کا بھی نہ کھول نہیں اللہ مومنوں میں سے کسی کا نہ کھول نہیں منافقوں میں سے کسی کا نہ کھول اللہ بند نہ کریں ان کا پوچھی ظالموں کا پوچھی لیکن ہمارا ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہم تیرے بندے اعتاد گزار ہمارا کھل گیا تو رسوائی کا عذاب شروع جس کا نامہ مال کھل گیا اس بندے کو بیچ مجمع کے رسوہ کر دیں جو عورتیں کپڑے بناتی ہیں اپنے ٹائٹ اور چس ان کو ننگی کر کے کھڑا کر دے گا مجمع کے اندر رسوہ کرے گا ایسی عورتوں کو کہ دیکھو یہی تواف تھی جو دنیا کے اندر اس کا حال دیکھو یہ دنیا کے اندر بڑے ٹائٹ خوشبو دار لگا کے حضور نے مہا خوشبو لگا کے نکلنے والی تو فرمائے ایسی ویسی ہے نبی پاک نے زانیا بتایا اس کو کہ وہ زنا کرنے والی اور جو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈکے جائے وہ عورت زانیا کھڑے ادھر مرد کھڑا کر دی اللہ کہتا ہے اس وقت تیرا سارا نامہ مال کھولوں گا میں اللہ سے دعا کریں اس وقت پڑھ کے کہ یا اللہ میرا نامہ مال نہ کھولنا مجھے اپنی بارگاہ میں لے لے مجھے معاف کر دے مجھے رسوانہ کرنا اللہ نے کہا عذاب کئی قسم کے ہوں گے علیم بھی ہوگا عظیم بھی ہوگا حریق بھی ہوگا جلانے والا بھی ہوگا بڑا بھی ہوگا درد نہ عذابوں کی کیٹا گریز لیکن ایک عذاب یہ جو فرمائے رسوائی کا خضیت دنیا والا آخر اللہ مجھے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر اپنی رسوائیوں سے مفروم کر لینا میں رسوانی ہونا چاہتا مجھے باعزت طور پر ادھر نکال دے اس دنیا سے باعزت طور پر آگے اللہ نے فرمائے میں کھولوں گا میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے تو جو آئیٹم بنا پھرتا ہے اپنے آپ کو لوگ کے سامنے بڑا متقر پرہیزگار کہتا ہے کھول تیرا نامائے مال فرشتوں کھولو اور چیک کرو اس کو اندر یہ اطاعت گزاروں میں اپنا نام رکھانا بھی نامائے مال نہ کھلے نامائے مال نہ کھلے وہ بندہ سو آئیتیں رضوع پڑے اور جتنی آتی ہیں وہ پڑے قرآن مجید کھول لے کم مسلمانوں کو تین سپارے تو حفظ ہونے چاہئے اٹھائیس ماہ انتیس ماہ اور تیس ماہ پارہ مسلمانوں کے بچے ہو کر آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہے اپنے بچوں کو تین سپارے جب تک آپ حفظ نہ کرا لیں سکول مت مجید بلکل یہ سکول نہ بیجے میں آپ کو سچی بات اگر بچے کی آخرت بنانی اور اپنی بھی بنانی بچہ جب تحجد میں کھڑا ہوگا وہ آٹھٹ دو دو تین تین چاہ چاہ سپارے پڑے گا اسی وقت توفہ بن کے باپ کے پیچھے چلا جائے گا باپ کا درجہ اسی وقت بلند نیچے والی بی کیٹیگری سے نکال کرے کیٹیگری کے اندر داخل کر دیا جائے گا دو کنال کی کوٹھی سے نکال کر پچاس کنال کی کوٹھی میں بندہ پوچھتا ہے وہاں پر یا اللہ یہ اکدم میرا رینکی ہو آگا فرشتے آ جاتے ہیں ادھر جیسے ہمارا گرہ فوج آ جاتی ہے اسی وقت آ جاتے ہیں دروازے کے باہر اور کسی کو وزیر بنا دیا جائے تو فوری پروٹیکشن ملتی اسی وقت آ جاتے ہیں کہتے ہیں جناب آئیے آپ کا نیا گھر لات کر دی ہوں کہتا ہے کس جگہ پہ کہتا جی آپ کو جو ہے نا وہ پانچ مرلے والی کیٹیگری سے نکال کہ ہم نے آٹھ کنال والی کوٹھی میں ڈال دیا اللہ اکبر باپ پوچھتا ہے یا اللہ کس بھی ناپر ڈال دیا کوئی وجہ بھی بتا پہلے تھی تجھے مجھے وارڈ اللہ نے کہا تجھے نہیں بتا اور تیرہ ایک پتر تھا رات تحجد میں کھڑا ہو گیا تو نے اس کی تربیت کی قرآن یاد کرایا بچہ کھڑا ہو گیا اس نے دعا کی اس وقت اسے کہا اللہم اگفر للمومنین والمومنان والمسلمین والمسلمان پھر پڑا ربیر ہم ہما کما ربیان میرے باپ پہ رحم کر دے اببا جی میرے پتہ نہیں کہا ہے تو رحم کر سکتا ہے تجھے ان کی احوال کی پوری خبر ہے کہ میرا اببا کس وقت اس جگہ اس ٹائم کس جگہ پر ہے تو میرے اببے کے ساتھ رحم فرما اللہ کہتا ہے مجھے رحم آ گیا بندے کی بات سن کر کے میں نے اس کا رینک بڑھا دیا وہ جنت الفردوس کے آرہ مقاموں میں چلا گیا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تحفیز کرائیں تاکہ بچہ قیامت کے دن آپ کے لیے باعث برکت بند کر اور دنیا کے اندر بھی باعث برکت بند کر جئے اگلا جو مرحلہ آیا وہ تو بالکل ایک نیا مرحلہ ہے اس کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتایا اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں کی جا سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کاما بے الفی آیاتین کتبہ من المکنترین یہ تو تھے دس پھر بنایا ڈبل اس کو دس گناہ سے ضرب دی تو بن گیا سو اب سو کو دس گناہ سے ضرب دی نبی پاک نے فرمایا جو ایک ہزار رکت کھڑا ہو کر پڑے گا ایک ہزار آیات پڑے گا ایک ہزار آیت گیارہ آپ کی رکتیں تحجد کی ہوتی ہیں ہر ایک میں دس دس پڑتے چلے جائیں آپ دیکھیں کہاں تک آپ کی چلی جاتی سو اگر سو سو پڑتے چلے جائیں سب کے اندر پھر وہی ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں سے لے لیں دس پندرہ صورتیں ایسی یاد کر لیں اوہ اللہ بلیا کھا کبابت پی شراب پر بال ہڈاگی بلے شاہ کی باتیں کیا ہوئے ہیں اور پندھ کا ربدا فرار تھگ اس تھگا دے تھگ تھگ لیں اس کو دس صورتیں یاد ہے دس سلطوں کی ریپیٹیشن کرتے جائیں تھگ لیں ہزار بن جائیں گی اس کو لوٹ لیں جتنا آپ لوٹ سکتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تحجد کے وقت وہ کہتا ہے اوہو بندہ میں تو ہاتھ کھڑا کر کے کھلا کر کے بیٹھا ہوں میں تو کہتا ہوں مجھے تھگ لیں انہیں کہا کھا کباب پر پی شراب پر بال ہڈان دی یاگ انہیں کہا بندے اللہ کی توحید کا جام پی لے اللہ کی نبی کی سنت کو پکڑ لے ساتھ کیا کہنا پر بال ہڈان دی یاگ اندر ایک بندے کے درد ہو کرب ہو رب سے ملنے کا اللہ کے سامنے جانے کا اپنے رب سے ملاقات کرنے کا کرب ہو جیسے عشق کے اندر بندے کو کرب ہوتا ہے نا عشق تبیت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا غالب تجھ پر قربان اس نے کہا اے عشق عجیب بات ہے جب مجھ کو لگا تو زندگی کا مزہ آگیا زندگی دبالہ ہوئی مجھے سارے دکھ درد بھول گئے پر تُو خود ایک میٹھا میٹھا درد میرے اندر جاگ اٹھا ہا 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 کیا اس نے پر عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پائی ہے شاد بات اے عشق خوش سودائے ماں وے طبیب جملہ علت ہائے ماں رومی پکار اٹھا اسے وقت اس نے کہا عشق تُو سلامت رہے تجھ پر جان طربان تُو اپنی اگہ پہ بلکہ سلامت رہے تُو وہ طبیب ہے کہ جو خود روگ لگ جاتا ہے باقی سارے روگ مٹا دیتا ہے جب اللہ کا روگ لگ جائے بندے کو اندر میٹھی میٹھی آگ جل اٹھے اللہ کے ساتھ تعلق من جائے بندہ رب کا عشق رب بندے کا ہو جائے اور وہ عشق و محشوق کی اور محبوب کی داستانے چالپڑے صبح کے وقت میں اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ اور فرمایا پر بال ہٹا پان کا رب دا فرمایا چھوڑ تفرکے کو پر تھگ دوست تھگان دے تھگ وہ جو بندوں کو تھگنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اس کو تھگ لے 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 اگر وہ بندوں کو کہتا ہے آو بندوں عمال کرو تو اس سے پہلے کہ وہ تم سے عمال کی بیمانڈ کرے ایسا عمل کر ایسی دعا کر کہ رب کا ہی سارا کو چھینج کے لیا اس کی رحمت کو جوش آ جائے کرم کو جوش آ جائے فضل کو جوش آ جائے نوار اور کوئی بندے اور واقعی کریں ذکر صبح آئی جہاں پہ مجلس لگی ہماری فضل کی نماز کی بات ذکر کی بات چال دیکھ لی اسی وقت سمجھایا کہ جو آدمی لطائف سکتا اپنے بیدار کر لیتا ہے نا اندر سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں کہتا ہوں اتنی صورت کی روشنی نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر برس بارش نوار اور جلدیات کی برس شروع جاتی روشنی روشن ہو جاتا ہے افسوس ہے اندر زندہ کس نے کرنا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تُو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے اوہ دل کہیں تُو ہی نہ مر جائیں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں تُو زندہ ہے تو بندہ زندہ ہے تُو مر گیا سوٹڈ بوٹڈ ہے کپڑے پینے ہوئے ہیں لیکن دل مردہ ہو گئے اللہ نے کہا ختم یہ اللہ نے فرمایا بندے اندے نہیں ہوتے یہ سینوں کے اندر مجود دل اندے ہو جاتے اس سے پہلے کہ ہمارے دل اندے ہو جائیں اب نبی دیکھو کس مقام پر بندے کو لے کر آیا وہ مقام جہاں پر تھگنا آ گیا تھگنا کیا فرمایا کہ پھر تو جو ہزار آیتوں کا احتمام کرتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے اس کے اندر کہ جس کے سوابوں کا مکنترین دھیروں دھیر پہاڑ جیسے دھیر لگ جاتے جس کے سوابوں کے پہاڑ مکنترین کنا تیرت المکنترہ اس کی کوئی دیفینیشن ہوئی نہیں سکتی دھیر کیا چیز ہے یہ اس سے اوپر تک اہد پہاڑ گیارہ کلومیٹر کا ہے گیارہ کلومیٹر کا دور سے مدینے سے نظر آتا ہے سرکار نے فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے نبی کو دیکھت حضور پاک گئے اہد ہلا جمعہ سرکار آگئے میرے اوپر اوہ مسلمان تمہارے اوپر حدیثیں آگئی نبی کی وہاں قدم مبارکی بس گئے جب قدمین شریفین جب اس پر گئے ساتھ آپ کے یار ہلا آپ نے بجل دی سے کہا اوہد 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 ٹھہر جا اوہد ٹھہر جا بندے کوئی دا پکڑی پکڑی مجھے اوہد ٹھہر جا ٹھہر جا تجھ پر یہ اس وقت نبی ہے یا صدیق ہے یا اللہ کے شہید ہیں تو اس پر کھڑے کیا جھنگنا یار ہمیں گرانا ہے اوہد ٹھہر گیا اسی وقت آپ نے فرمایا یہ مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں پہاڑوں سے عشق پہاڑ کرے عشق مومن کا عشقی کوئی نہیں تو وہ کناتیرت المکنترہ اوہد کے پہاڑ جتنے دھیر دے دے گا اللہ نے فرمایا اس کا اللہ نے فرمایا عجر اور حساب مطلب کیا قرآن مجید سے جاننا چھڑائیں اس کے ساتھ دل لگائیں اس کو پکڑیں لیکن انہیں فرادی طور پر پکڑیں آپ کی تسلو فی بجورتے کم اللہ صلات المکتوبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کے اندر نماز اداد قبرستان کا ہے جس گھر میں نماز نہ پڑی جاتی تحجد اور یہ آکے نفل نہیں پڑے جاتے فرمایا وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے وہ قبرستان اجار پڑ جائے گی ویران نہ آجائے گا گھروں کے اندر ویرانی آگئیں آج نبی کی بات نہیں مانتے گھروں کے اندر ویرانی آگئیں اپنے بچوں کو آگے کھڑا کرے اب آپ کھڑا ہو جائے پیچھے بیوی کھڑی ہو جائے سب اللہ کی بات جب ہو تحجد میں یہ سارے کھڑے غلام اور لونڈیا رحمت کیسے قریب نہیں آئے گی کس کو ہے کہ رحمت قریب نہیں آتی کون کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جاتی کون کہتا ہے اللہ سنتا نہیں ہے میری باتیں آپ کھڑے تو ہوں اللہ کو کھڑا کر کے اللہ اس وقت میں بھی کھڑا ہو گیا یہ میری بیوی بھی کھڑی ہو گی چار میرے بچے میں ان کو لے کے کھڑا ہو گیا میرے رب یہ قرآن مجید تیرے سامنے ہم سارے پڑھنے ہیں اور میرے رب ہم پہ مہم معاف فرما